عمران خان کی حکومت ایک تو گول پہیا گول چلتا ہے عمران خان کی حکومت تکون پہیا ہے اور تکون پہیا جس طرح چلتا ہے آپ اندازہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں عمران خان کی حکومت رام نمبر ہے کہ رائٹ نمبر ہے آڈ نمبر ہے باگ کا جو پینے کا پائی پلین ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے دوران یہ پائی پلین ہمیں پچھائی تھی لیکن یہ جو پانچ سال میں جو ہماری دوسرے بھائی حکومت میں رہے تو انہوں نے اس کو سیکیوری بھی نہیں کیا اس کی سیکیوریٹی بھی نہیں کیا اس کو لوگوں نے تصورا کیا لیکن ابھی اگر ان بھائیوں نے احتجاج کیا ہے تو ہم یعنی ان کے ہر قسم یعنی ہم ان کے مدد کرنے کو تیار ہیں یعنی جو بھی ہمارے وسائل ہیں جو بھی ہمارے بسات میں ہم ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ جب وزیراعلا تھے ففاق سے آپ کو بھی بہت شکایتیں تھیں ٹھیک ہے نا اب یہی اس حکومت کو بھی شکایتیں ہیں یہ دی پی گائے والے سے یا کسی میں تو آپ ان کو کیا مشورہ دے گے کہ کس طریقے سے ففاق سے اپنے حقوق حاصل کریں مطلب سر ہے کہ تو متوازی حکومتیں آپ کبھی نہ چلا سکتے ہیں نہ چلتی ہیں ایک جمہوری منتخب حکومت کو چلنے دیا جائے اور جمہوری اداروں کو اور دوسرے جو آئین کے تحت ادارے دیئے گئے ان سب کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کا اجازت ہے لیکن وہ اپنے حدود میں رہ کر اپنے اختیارات استعمال کریں عمران خان کی حکومت منتخب حکومت ہے یہاں میں ہر دن ستا ہوں سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے محب صاحب صوبے میں نئے رابطے شروع ہیں آپ سے بھی لوگوں نے کچھ رابطہ کیا ہے کیا یہ رابطے تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں دوست بیٹھے ہوئے آپ دوستوں سے پوچھیں لیکن عوام تو عوام یا لوگ ہمیشہ اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ نئے کی تلاش میں بہتر سے بہتر کی تلاش بہتر کے بہتر سے تلاش وہ تو جو رہی کہ آخر دن تک کیونکہ ایک گزارش کروں یہ جو ہمارے فنڈز بند کی ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے حج بختلاف کے فنڈز بند کی ہے بلکہ یہ ہم کہیں گے کہ جن حلقوں سے عوام نے ہمیں منڈیٹ دے کر ہمیں اسممی میں بیجا ہے ان عوام کے ساتھ یہ حکومت زیادتی کر رہی ہے یہ ہمارا ہمارا نہیں یہ عوام کے استحصال کر رہا ہے اب ان کو پینے کا پانی چاہیے اب اس حال یہ بارشوں میں بلڈوزر کے گھنٹے لوگوں کو چاہیے تاکہ لوگوں کے بندات ٹوٹ کے ہیں لوگوں کو پینے کا پانی چاہیے اچھا پھر یہ ہے کہ یہ بھی دکھا گیا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہار چکے ہیں ان کے ریکمینڈیشن پہ لوگوں کی برتیاں کی جاری ہیں ان کے ریکمینڈیشن پہ لوگوں کو نوکریاں دی جاری ہیں تو اس کے اس کی ہم پردور الفاظ میں مضامت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی برتی ہو ادارے موجود ہیں سیلیکشن کمیٹیز موجود ہیں پبلک سویس کمیشن موجود ہیں ان کے ان کے ذریعے یہ غلازمتوں کی وہ ہونی چاہیے بالکل ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ جام صاحب کو جو جام صاحب نے یہ دندہ شروع کیا اس کو ہونا چاہیے میں بھی اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں پانچ سال کیلئی اچھا یہ بھی بات میں آپ کو آپ کے خدمت میں گزارش کروں کہ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں محکوم اقوام کا استحصال ہو رہا ہے ہم پہ جبر و استحباب کے پہاڑ ڈھائی جا رہے ہیں لیکن اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آج یہ جو منتخب اسٹیبلشمنٹ کا جو جو سیلیکٹیڈ گورنمنٹ ہے یہ پنجاب کے پسے ہوئے طبقات پر بھی یہ عقوبت ظلم کر رہی ہے آج پنجاب کے عوام کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف اٹھ کرے ہو جائیں